چار ستنے شروع کرتا ہوں چودہ سال کا قیدی ہے بڑی قریب سے شہادت شروع کرنے لگا ہوں قبر مصطفیٰ پہ قرآن پڑھ رہے تھے جب ہاتھوں میں رسیاں آگئے اس سے قریب سے میں شروع کر نہیں سکتا تھا قبر مصطفیٰ پہ تلاوت قرآن کر رہے تھے جب قید کرنے کے لئے سپاہی قبر رسول پہ پہنچے امام کے ہاتھوں پہ قرآن تھا انہوں نے کھلا قرآن اٹھایا اور امام کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا تھی امام کے ہاتھوں پہ رسیاں آئیں امام اٹھ کے کھڑے ہوئے امام نے لشکر کی طرف سپاہیوں کی طرف دیکھا مجھے خبر تھی تم نے مجھے قید کرنا ہے میں اس لئے گھر سے نکل کے روزہ رسول پہ آ گیا تھا جب امام نے اتنا جملہ کہا ایک سپاہی رسیاں پہنا تھا پہنا تھا کہنے کہا اگر خبر تھی ہم نے تجھے قید کرنا ہے تو تجھے گھر میں رہنا چاہیے تھا تو نانے کی قبر پہ کیوں آئے اس جواب کے بعد اگر میں ممبر چھوڑ بھی دوں تو میرا خیال ہے کہ پوری رات رونے کے لئے سطر کافی ہے اس نے کہا تجھے چاہیے تو گھر میں رہتا تو باہر کیوں آیا امام رو کے کہتے ہیں ہم سے روز روز دروازے جلوائے نہیں جاتے جس نے ماتم کرنا ہوگا یہی سطر اس کے رونے کے لئے کافی ہے امام نے کہا ہم سے روز روز گھروں کو آگ نہیں لگوائی جاتی میں اس لئے آ گیا کہیں تم میرے گھر کو آگ نہ لگا دوں امام کے ہاتھوں میں رسی آئیں رسی آئیں امام کے ہاتھوں میں آنی تھی یہاں ایک سپاہی کمینہ سامنے کھڑا جب وہ امام کو لے کے چلنے لگا امام نے کہا تم نے گرفتار کر لیا میں ہو گیا مجھے خبر ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے اتنی اجازت دو وہ سامنے میرا تروازہ ہے میں ایک بار بیٹیوں سے مل کے آجا یہ جملہ وہ شخص ضرور روئے گا جس کے گھر میں بیٹی ہے اتنا کہنا تھا ملاؤں نے جو جملہ کہا اس جملے پہ محمد کی کمر کانپ گئی یہ کمینہ دیکھنے کہا تیری زمانت کون دے گا کہ تو واپس آئے گا اتنا کہنا تھا موسیٰ کاظم نے دائیں دیکھا دائیں کے مسلمان اٹھ کے چلے گئے بائیں دیکھا بائیں کے مسلمان اٹھ کے چلے گئے رکھا میرے سر پہ قرآن سامنے کے یہودی کی دکان تھی وہ کھلی دکان چھوڑ کے بھاگا سامنے آگا تھا مجھے قید کر لو میں زمانت دیتا ہوں یہ واپس آ جائے گا جتنی دیر یہ واپس نہ آئے اتنی دیر مجھے قید لکو یہ نہ آئے تیرا سر تنسجدہ کر دینا امام نے شہودی کی طرف دے کے کہا جب تُو نے میرے نانے کا کلمہ ہی نہیں پڑھا تُو نے میری سمانت کیسے دے دی ہے وہ روکتا اتنے سال ہو گئے مجھے مدینے میں دکان کرتے مجھے آج پتا چلا تیری کوئی بیٹی بھی ہے میں نے آج تک تیرے گھر سے کسی مستور کی تلاوت کی آوات بھی چیخ آئی موسیٰ قاظم امام نے روکے کہا میری ایک نہیں میری سترہ بیٹیا میری ایک نہیں میری سترہ بیٹیا عزدار بیٹی ہو بیٹی ایک بھی ہو نا ایک بیٹی بھی ہو باپ زبردستی گھر سے جانے لگے نا ایک بیٹی بھی ہو اور وہ دروازے پہ آکے باپ کے ساتھ لپڑ جائے تو ایک بیٹی باپ کو نہیں جانے دیتی جس غریب کی سترہ بیٹی ہے میں کیسے پڑھوں کہ موسیٰ قاظم گھر سے کیسے نکلے سترہ کی سترہ بیٹیوں نے دیواروں پہ ٹکڑے مارنے شروع کی امام کو قید کر لیا گیا پوری ذمہ داری کے ساتھ مصحب پڑھنے لگ امام کو قید کیا گیا ساری زندگی آپ نے ممبر سے زاکرین سے سنا چودہ سال کے قید دی بے شک چودہ سال لیکن چودہ سال بغداد میں نہیں رہ پہلا ایک سال بسرہ میں رہ تیرہ سال کی قید امام کی بغداد میں جب یہ امام کو گرفتار کر کے چلے انہوں لشکر کو دو حصوں میں بانٹ دیا ایک بسرہ کی طرف چل پڑا ایک بغداد کی طرف چل پڑا تاکہ رستے میں کسی کو پتا نہ چلے کہ امام کس لشکر کے پاس ہے تاکہ کوئی امام کا چاہنے والا امام کو ازاد نہ کروا سکے ایک لشکر کا حیثہ بسرہ کی طرف چلا ایک بغداد کی طرف چلا صداد اگر کوئی بیٹھا ہے تو مجھے بی بی کی عزت کا واضح جملہ معاف کرے جملہ کتاب میں نہ ہو تو مجھے اس مولک کے سنہ کبھی ممبر سے نہ پڑتا انہوں نے جب امام موسیٰ قاظم کو قید کر کے لے کے گئے بسرہ یہ امام کو گھوڑے میں بٹھا کے نہیں لے کے گئے یہ امام کو پیدل چلا کے نہیں لے کے گئے غلط پڑوں غازی کا مجرم بنوں کتابیں کہتی انہوں نے اوٹ کی پشت کے ساتھ موسیٰ قاظم کو رسیوں سے باندھی گئے کسی سید کا دل دکھاؤ مجھے معاف کر دینا جو عین تاریخ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی انہوں نے پشتے ناکہ کے ساتھ کتاب کے جملے ہیں ناکہ کی پوشت کے ساتھ امام کو رسیوں کے ساتھ باندھا گیا اوپر چادروں کا ڈھیر رکھا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس میں کوئی قیدی امام کو لے کے بسرہ چلے گئے ایک سال امام بسرہ میں قید رہے ایک سال کے بعد گورنر بسرہ نے گورنر بغداد کو خط لکھا اسے کہا مجھے جتنے خطرناک قیدی دینے دے یہ ایک مجھ سے لے لے چتنے قیدی مجھے دینا چاہے گا میں رکھ لوں گا یہ ایک قیدی مجھ سے رکھا نہیں جاتا گورنر بغداد نے اپنا سپاہی بھیجا اسے کہا بغداد کا حاکم پوچھ رہا ہے یہ قیدی تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے اسے کہا سال پورا گزر گیا نہ اس کی کوئی ملاقات آئی ہے اسے کہا تکلیف اسے کہا نہ یہ کھانے کو مانگتا ہے سارا دن یہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے ساری رات یہ مسلح پہ ہوتا ہے نہ یہ کچھ مانگتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اسے کہا جب کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں ملاقات بھی نہیں آتی خط لکھ کے ہمیں کی بلا ہے تکلیف کس چیز کی ہے جو تکلیف اس نے بتائی سادات جمعہ ماف کر دینا اسے کہا کچھ بھی نہیں کہتا لیکن جب شام ہوتی ہے یہ جیل کی سلاکھوں پہ سر مارکتا ہے ہائے شام ہائے شام اللہ جانے شام میں اس کا کیا نقصان کیا ہے جیسے ہی شام کہتا ہے پرندے گرنا شروع ہو جاتے ہیں بسرے کی دیواریں کھاپنا شروع ہو جاتی ہیں ماہوں کی گود کے بچے اس کی آواز ان کے ماہوں کا دودھ بھی نہ چھوڑ دیتے ہیں بسرہ کے شہر کے حالات بدل جاتے ہیں اسے یہاں سے لے جا امام کو بسرہ سے بغداد لائے گیا ایک سال کے امام کے بسرہ کے حالات بغداد پہنچ چکے تھے بغداد مرکز تھا انہیں خبر تھی یہاں امام کی رہائی کے لیے کچھ بھی حملہ ہو سکتا ہے تاریخ کے جو لفظ ہے اگر بالکل وہ پڑھے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ممبر سے لوگ زندہ نہ اٹھیں جنازے اٹھیں مجموع سے اگر ان کے درد وہ پڑھ دیے جائے جو کتابوں میں لکھیں آپ کو صرف یہ بتایا جاتا ہے امام کو ایک تنگ اور تریق زندان میں رکھا گیا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا وہ بہت تنگ تھا اس میں ہمارا امام قید تھا یہی تم تک پڑھا گیا نہ مجھے بانی امام کی شہادت کا حکم دیتے تو پھر میں جملے پڑھتا نہ اگر میرے حیثے پہ آئے ہیں یہ علمِ عباس میں میرا ہاتھ ہے اس قوم کی تسلی کے لیے علم پہ ہاتھ رکھا ہے انہوں نے امام کو کمرے میں نہیں رکھا انہوں نے زندان کے اندر ایک کونہ کھودا اس کونے کے چاروں طرف انہوں نے لوہے کی برچیاں لگا دی درمیان میں زہرہ کے بیٹے کو رنگ پتھر کے ساتھ اسے بند کر دیا میرا باروہ کہتا میرا سلام اس قہدی پہ جو کروٹے لیتا تھا اور برچیاں پہلو میں چلی عجروں کو مل اللہ عجروں کو مل اللہ سیدہ تمہارا رونا قبول کر علی کی بیٹی تمہارے آنسوں قبول کر اتنا تنگ تھا امام بیٹھ نہیں سکتے تھے سر اوپر کر کے امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے چودہ سال میں سے تیرہ سال امام کے رکوع کی حالت میں گزر گئے اسے پتھر کے ساتھ بند کیا ہوا تھا اس کے اوپر ایک کمرہ بنایا گیا اس کمرے میں زندان کا دروغہ بیٹھتا تھا اس پہ ایک سلاخے تھی ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو کھڑکی بازار میں گزرتی تھی بازار میں گزرنے والے لوگ اس کھڑکی کو دیکھتے تھے اس کھڑکی میں سوائے دروغہ کے کوئی نہیں ہوتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جیل خالی ہے یہاں کوئی قیدی نہیں ہے لیکن اس کے اندر کوئے میں امام کو قید کیا ہوا تھا دروغہ وہاں بیٹھتا تھا تیرہ سال گزر گئے چوبیس رجب کے قریب والے دن آئے اسی بغداد کے بازار سے ایک ایوب نامی شخص گزر گیا ہے جو ہی وہ کھڑکی کے قریب سے گزرا اسے دیکھا کہ اس زندان کا دروغہ رو رہا ہے اسے روتا ہوا زندان کا دروغہ دیکھا وہ رک گیا ہے اسے کہا جہاں تک میری معلومات ہیں قیدیوں کے اوپر ہمیشہ وہ سپاہی مسلط کیے جاتے ہیں جو سخت دل ہوں جنہیں قیدیوں پہ رحم نہ ہے تو زندان کا دروغہ ہو کے رو کیوں رہا ہے اتنا کہنا تھا کھڑکی پہ سر رکھ کے اس دروغہ کی آواز ہے دعا کر مجھے موت آجا اسے کہا موت نہ مانگ مجھے وجہ بتا ہوا کیا ہے اسے کہا اس زندان میں ایک قیدی ہے تیرہ سال ہو گئے ہیں مجھے اس پہ پہرہ دیتے ہوئے یہ مجھ سے کچھ نہیں مانگتا جب میں صبح ہو اپنی ڈیوٹی پہ آتا ہوں میں صرف اسے سلام کرتا ہوں یہ مجھے سلام کا جواب دیتا ہے سارا دن اس کے زندان سے مجھے تسبیح کی آواز کے علاوہ کچھ نے سنتا تو اس نے کہا پھر رو کس بات پہ رہا ہے اسے کہا تیرہ سال کے بعد اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی ہے اس بات نے میرا جگر پھاڑ دیا ہے اللہ جانے میں جلال پھر میں وہ جملہ پڑھوں تم برداشت کیسے کرو ایوب کی آواز ہے اس نے کیا کہا ہے اسے کہا تیرہ سال کے بعد اس نے مجھے آواز دے گا بتا تیری کوئی بیٹی ہے کہتا میں نے رو کے کہا ہاں میری بیٹی ہے تڑپ کے کہنے لگا منت کر میں نے تیرہ سال میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا ایک بار اپنی بیٹی کو زندان میں لے گیا اس نے کہا بیٹی میری ہے تو کیا کرے گا رو کے دے اسے کہا توڑی دیر میرے ساتھ باتیں کرے میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کو ترس گیا آج روکو ملک یہ کہہ دا بیٹی نہ اللہ جانے کتنا ترسہ ہے بیٹیوں سے عیوب تڑپ گیا عیوب کی آوازیں اللہ اس پر رحم کرے جلدی سے آداد کروائے اتنا قیدی ایسا مجبور چلے کام کر دروغہ سے کہنے لگا تیرے اندر کی حسنت بھی ختم ہوگی مجھے میرے مالکوں کی دعا سے بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے میں یہاں اپنے کاروبار کے سلسلے میں آیا ہوں میرے اوپر بڑی مشکلیں تھی مشکلیں ٹل چکی ہیں میرا کام بہت ٹھیک ہو گیا ہے اگر اس قیدی یہ اتنا مجبور ہے اس سے جا کے کہے ایک عیوب نامی شخص بازار سے گزرا ہے وہ تجھے سلام دی رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے حق میں ایک دعا کر دے اگر تیری دعا قبول ہو گئی میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری قیدیں ازاد کرواؤں گا میں حکومت کو جتنا پیسہ دینا پڑا میں دوں گا میں تیری قیدیں ازاد کر کے تجھے تیری بیٹیوں سے ملوا دوں گا دروگانے کا دعا کون سی کرنی ہے عیوب نے کہا اس سے کہے میرا کام سور گیا ہے جتنی جلدی ہو سکے میں مدینہ چلا جاؤں اس سے کہا مدینہ جا کے کیا کرے گا اس سے کہا وہاں میرا امام موسیٰ قاظم ہے میں موسیٰ قاظم کی سیارت کرنا چاہتا ہوں اتنا جملہ کہنا تھا زندان سے میرے امام کی آواز آئی عیوب کو کہے تجھے میں قیدی سلام کے رہا ہے اور سلام دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ کل تیری دعا قبول ہو جائے گی ایک کام تو بھی کرنا کل زندان کے دروازے پہ ایک کفن لے کے آنا ہو سکتا ہے کسی لاوارس کہتی کو تیرے کفن کی ضرورت پڑھ عیوب تڑپ گیا دروگا کہتا ہے دروگا کہتا ہے کہ اس رات کا میں گماؤں ہوں رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی امام کی آواز ہے سون اے بندہِ خدا میں نے آج تک تجھے کچھ نہیں مانگا ہم کسی کے حقوقہ سب نہیں کرتے میں تجھے یہ نہیں کہوں گا کہ تجھے زندان کا پتر ہٹا میں تجھے یہ نہیں کہوں گا کہ تجھے جیل کا دروازہ کھول امام نے کہا کہ تجھے گواہ ہے میں نے تجھے کبھی کچھ نہیں مانگا اب ہی میں توڑی دیر بعد نظروں سے غائب ہو جاؤں گا شور نہ کرنا پریشان نہ ہونا سپاہیوں کو کٹھا نہ کرنا اسے کہا کہاں جائے گا تُو قیدی فرما بیٹیوں سے ملنے جاؤں تیری بیٹیاں رہ دی کہاں ہیں مدینہ کہ لگا بغداد سے مدینہ سفر زیادہ امام نے فرمایا ہم سفروں کے محتاج نہیں ہوتے ہم کڑیاں اترنے کے محتاج نہیں ہوتے دروازہ کہتا باتیں ہو رہی تھی یا میں نے قیدی کو نظروں سے اوجھل دیکھا قیدی نظروں سے غائب ہو گیا ادھر مدینہ میں حالت کیا ہے رضا کی ماں نماز شب کے لیے وضو کر رہی تھی یا بی بی کے سہن میں کسی کی کڑیوں کی آواز آئی کڑیوں کی آواز کہانا تھا امام رضا کی والدہ اپنی جگہ سے اٹھی ہاتھ پیچھے کر کر دی اگر یہ سوچ کے میرے گھر میں آیا ہے کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو یہ جان لینا کہ ہم اہلِ بیتِ نبوت ہیں اتنا کہنا تھا آواز آئی مجھے پہچان میں بغداد کا قیدی ہو بغداد کے قیدی کا نامانہ تھا رضا کی ماں نے دونوں ہاتھ پاندے روکہ دی مولا مجھے صرف اتنا بتا رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے فرمایا رہنے نہیں آیا ملنے آیا ہو مجھے زہر مل گئی ہے نیری آج آخری رات ہے آخری رات کا نامانہ تھا رضا کی ماں قدمہ میں گر گئی روکے گل گئی پھر تجھے علی کا واسطہ نیری بیٹیاں جگانا نا نیری بیٹیوں کو جگانا نا امام کی آواز ہے کیوں نہ جگاؤ روکہ دی چودہ سالوں میں اٹھائیس عیدیں نیری بیٹیوں نے دروازے پہ گزاری ہے رو رو کے کہتری ہے اممہ ہر کسی کا باپ آگیا ہمارا باپا نہیں آیا امام موسیٰ کازم حجرے کے اندر آئے آگے آگے رضا کی ماں چلی آواز ہے یہ تیری بڑی بیٹی زینب ہے یہ اس سے چھوٹی فروا ہے یہ اس سے چھوٹی خدیجہ ہے امام ایک ایک کا چہرہ دیکھتے رہے سب سے آخر میں آئے بی بی کی آواز ہے یہ تیری چھوٹی فاطمہ ہے فاطمہ کا نام آنا تھا ابھی امام زمین پہ بیٹھے یا قوم والی ملکہ تڑپ کے اٹھیں رو کے دیں اور کسی سے مل نہ مل مجھے سینے سے لگا میں نے قوم کی پہاڑیوں میں رول کے مر جانا ہے اوہ میں تیری گریب بیٹی اوہ میں تیری مظلو عجروں کو مل اللہ مالک پرسہ قبول کرے بابا بابا بیٹی سو مل امام نے مصومہ قوم کے سر کا بوسہ لے دستار امامت رضا کے سر پہ رکھا راز امامت اگل امام کے حوالے کیا کتابیں کہتی ہیں کہ دھروغہ ابھی دیکھ رہا تھا یا امام زندان میں واپس آئے زندان میں آتے امام کی آوازیں کالو اِنَّ لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِهُونَ وہ دھروغہ کہتا میں اس انتظار میں تھا ابھی شیعوں کا امام زہر کی وجہ سے شہید ہوگا وہ کہتا میں زندگی میں یہ منظر نہ دیکھتا صبح ہونے کے قریب تھی زندان کا دروازہ کھلا دروازے کا کھلنا تھا سندی ملعون ہاتھ میں ایک حکم نامہ لے کے آیا تھا دھروغہ کہتا میں نے حکم نامہ پڑھا اس میں لکھا تھا کہ حاکم کا حکم ہے کہ سندی ملعون کے لیے امام کے زندان کا پتھر ہٹایا جائے وہ کہتا میں نے کہا ملاقات کرے گا کہہ لگا نہیں ضروری کام ہے دروغہ کہتا میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا جب میں نے پتھر ہٹایا یہ کمینہ نیچے اترنا شروع ہوا اس کتے کے ہاتھ میں لوہے کا تازی آنا تھا کاش میرے بس میں ہوتا میں یہ جملہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا دروغہ کہتا میں دیکھ رہا تھا اس نے تازیانوں کی پارشدوں کی تھوڑی دیر کے بعد دروغہ کی آواز ہی چھوڑ دے کالو انہا للہ و انہا الہ رازے ہو اگلا جملہ بڑا مشکل ہے میں رک گیا ہوں رکا صرف اس لیے ہوں کہ تھوڑی سی برداشت پیدا کرنا اگلا جملہ بڑا سخت ہے کھروں تک رونے کے لیے مولا حسین کربلا میں اکبر کی لاش ایسے اٹھائی قاسم کی لاش ایسے اٹھائی غلط پڑھو مجھے غازی معاف نہ کرے کتابیں کہتے ہیں یہ کائنات کا واحد غریب ہے جس کی لاش اٹھائی نہیں گئی نیزوں سے نکالی گئی ہے امام کے جسم کے ٹکڑے امام کی برچیوں سے نکالے گئے ہیں انہوں نے ایک چادر میں موسائی قاسم کے لاشے کو رکھا یہ بغداد کے پول کی طرف چلے میں غلط پڑھو بی بی کا مجرم پڑھو انہوں نے جنازہ رکھا نہیں انہوں نے بغداد کے پول پہ پھینکا جنازے کا پھینک نہ تھا ایک کالے پرکے والی بی بی کی چیخ آئی کوئی میرا بیٹا تفنا دو کوئی میرے غریب کو کفر لا دو کوئی میرا لال کا جنازہ اٹھا لو اے میرا چودہ سال کا کہتے موسیقی